اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سیسٹا بڑھاتے ہوئے حبشان کرتے ہیں کراچی سے مسلم لیگ لیبر ونگ کراچی میں سابقہ پی ایس پی رہنما مختار احمد کے اپنے دیگر ساتھیوں ریحان علی خان سمیت شمولیت کے حوالے سے لیبر ونگ مسلم لیگ کراچی ڈیویزن کے صدر اخلاق حاشمی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اسی حوالے سے مزید افضلات بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے بیرو چیف ظلفکار علی جی ظلفکار آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل مسلم لیگ نون لیبر ونگ کراچی ڈیویزن کے صدر اخلاق حاشمی نے پریس کانفرنس کے دوران سابق پی ایس پی رہنما مختار احمد ریحان علی خان اور دیگر کی مسلم لیگ نون لیبر ونگ کراچی میں شمولیت کے حوالے سے ایک اہم اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے بڑے پیارے انہیں کے پرانے ساتھی دوست ہمارے جو پی ایس پی جب بنی تو وہ مستویٰ کمال اور پی ایس پی بنانے میں ان کا بہت بڑا کمال تھا اور کھوکرا پار سے ملیر سے انہوں نے کافی لوگوں کو شامل کرایا اور بڑی انتک محنت کی اپنا پی ایس پی بنانے میں لیکن جب یہ الیکشنز ہوئے مختلف جگہ پر مستویٰ کمال صاحب دو سو انچاس پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کی پھر یہ مایوسی بڑھتی گئی کہ جس مقصد کے لئے ہم لوگ پی ایس پی میں شامل ہوئے تھے تو مقصد حاصل نہیں ہوا ہے تو اس وجہ سے پھر انہیں ان کے ہم گھر پر گئے مختیار صاحب نام تو یہ میرے پروسی بھی ہیں کھوکرا پارے میں رہتے ہیں تو ان سے ہم نے رکیس کی ان کے ساتھیوں سمبھایا کہ آپ آئیں کیونکہ آپ کی جو آپ کے بڑوں کی پارٹی بھی مسلم لیگ تھی اور پاکستانی مسلم لیگ نے بنایا تو اب وقت آ چکا ہے کراچی کے اندر کہ پاکستان مسلم لیگ کو آپ مضبوط کریں اور تاکہ کراچی کے مسائل حال ہو سکیں کیونکہ کراچی میں تمام قوموں نے تمام قومیت کے لوگوں کو عزمائی آئے تمام سیاسی پارٹیوں کو عزمائی آئے تمام مذہبی پارٹیوں کو عزمائی آئے لیکن مسلم لیگ کو آج تک کراچی کے عوام نے عزمائی نہیں کیونکہ اب سب سے بڑا جو ہمارے قائد کا جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ سن کے اندر خاص طور پر کراچی میں انہوں نے عمن قائم کیا جہاں پر روزانہ لاشیں کرتی تھی اور نوگ ایریا بن چکے تھے لیاری والا جو انا میمن گوڑ نہیں آ سکتا تھا اور جو انا گولی مار والا جو انا وہ کچھ مذہباتی علاقے وہاں نہیں جا سکتا تھا لیکن یہ واحد وہ نواز شیف تھا جس نے دشمنی ہیں جو آج وہ یہ ان تمام چیزوں کی اپنی سزا بغد رہے ہیں جو انا نواز شیف صاحب ایک انہوں نے سی پیک بنانے پر سزا ایک ایٹم بم کا دھماغہ کیا سی پیک لے کر آئے اور کراچی میں عمن قائم کیا یہ انہی اسی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج نواز شیف صاحب کو ان کے پر کیس بنایا گیا انہیں جناب پہلے بھی ملک بدر کیا گیا اور آج پھر وہ لندن میں بیٹھے اپنی جان بچا کر لندن میں گئے تو یہ کہ یہ تمام چیزیں میں اور ایک اور میں آپ کے سن کے بھائیوں کو بلکہ سن کے میرے بھائی جانتے ہیں کہ سپر آئی وے گھاروں کی زمینیں جو ہیں وہ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے ایکڑ بکتی تھے آج گھاروں میں جو نا سڑکوں کا جال بچھایا گیا سپر مین موٹر بھی بنائی گئی کراچی سے ہیدراباد تک جس کی وجہ سے آج میرے بھائی سن کے جو میرے بھائی ہیں ان کی زمینوں کی قیمتیں کروڑوں میں چلی گئیں اس موقع پر مختار احمد کا کہنا تھا کہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اور اخلاق حشمی کی رہنمائی میں کام کریں گے اور مسلم لیک نون کے ویزن کو گھر گھر پہنچائیں گے جب مسلم لیک انیس سو پانچ میں بنی ہے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ اسی میں مسلم لیک میں چلتے آئے میرے مامو ریاض احمد سالار پاکستان مسلم لیک سندھ کے انچارج تھے مسلم لیک کی باپ دادا سے ہیں ہم لو پی ایس بی میں آئے کہ کراچی کی پارٹی تھی اچھی طرح سے مصطفیٰ کمال نے کراچی کو جو ہے نازم کے ٹائم میں اچھا کام کیا اس کے بعد جو ہے پھر گیپ آ گیا ایم کیم چھوڑ کے انہوں نے پی ایس بی اپنی بنائی انیس قائم خانی نوڈ آٹ یہ کراچی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور سب قومیتوں کو لے کے چلے مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی ان کی ایک اپنی ایک شخصیت ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے ہماری اس نے کراچی کے لیے کچھ نہیں سوچا جو اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی دور آئے وہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس نے کوئی ترقی کے کام نہیں کیے نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف نے اپنے دور میں جو کراچی میں پیسہ لگایا موٹر میں پاکستان میں نواز شریف نے جو بنائی وہ پاکستان میں کوئی کام نہیں کر سکتا یہ زندگی لگا لے پیپس پارٹی والے پی ٹی آئی والے وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کی ایک ٹیم ورک نہیں ہے پاکستان پی ٹی آئی کے اندر مرکز کے اندر آپس میں افتفاق نہیں ہے نون لیگ کوئی چانس نہیں دیا گیا کیس پہ کیس بنائے گئے نواز شریف صاحب پہ آج وہ ہی نواز شریف ہیں جنہوں نے کیسوں کی کوڑوں میں مقابلہ کیا اس کے بعد عوام نے ان کا بالکل بھرپوت ساتھ دیا پورے پاکستان میں تو میں آپ لوگوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شمولیت کا اعلان کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون میرے یہ دوست بھی ہے میرے سیاسی لیڈر بھی ہے اخلاق حاشمی اور آج اخلاق حاشمی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کراچی کے اندر اسی طرح سے لے کے آئے جس طرح نواز شریف کے پہلے دور میں مسلم لیگ کا ایک ہولڈ ہوا کرتا تھا اس کے بعد تھوڑا بہت کم ہی آگئی لیکن انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلیں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلیں گے ہر پارٹی اپنی جگہ کام کرتی ہے پاکستان زندہ بات ایک سوال کے جواب میں اخلاق حشمی نے کہا کہ سندھ حکومت کارکردگی کے حوالے سے مکمل نقام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ آدھے دھنٹا کی بارش نے سندھ حکومت کی کارکردگی کا سارا پول کھول دیا بسم اللہ الرحمنی میں پہلے بھی یہ میرے کافی پریس کانورس میں کہہ چکا ہوں کہ جہاں پر نظام نہ ہو جہاں پر رشوت کا بازار گرم ہو جہاں کرپک لوگوں کو سیٹوں پر لگا دیا جائے تو پھر یہ نظام حصیتنا چلتے ہیں کہ ایک اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر وی آئی پی ڈرینگ روم کے اندر بریفنگ دے دی جائے کہ سب اچھے کی رپورٹ دے دیا میں نے کافی اپنی پریس کانورس میں مرتضہ وحاب صاحب کو ناصر شاہ صاحب کو اور سعید غنی کو میں نے چیلنج بھی دیا ہے اور آپ کی مربانی سے وہ کراچی کی تمام سڑکے بھی دکھائی ہیں کراچی کی تمام گاڑیاں بھی دکھائی ہیں لیکن ان کے کان پر جون تنگ نیرینگ تھی وہ اس قسم کے مست ہاتھی ہیں یہ کہ جو اپنی جو نا بس جو نا زور دکھانے میں تلے میں شام کو جنب بلاول صاحب کو جنب بریف کر دیا جاتا ہے وہ شام کو پیٹھ کے ایک پریس کانورس داگ دیتے ہیں بہا یہ کہتا ہوں کہ آج تک پروٹوکول سے یہ باہر نہیں آتے بہا کہتا ہوں ناصر شاہ ہی پروٹوکول سے باہر آ کے کراچی کے دورہ کر لے جو نا اب اگر وزرالہ لکلتے بھی ہیں تو انہیں شارہ فیصلیہ کو اچھے روڑ پر لے جاتے ہیں وہاں پر کبھی کھوکرا پار لے کر آئے ہیں ہم انہیں چاہے پلائیں گے وہاں پر کبھی یہ میمن گوڑ میں آ جائیں ان کے اپنے سن کے لوگ ہیں وہاں پر وہاں انہیں چاہے پلائیں گے سب سے بڑا تو کراچی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے نا کہ علاقہ ہی جو ہلکہ بندی ہے نا یہ غلط کی گئی ہیں آج مجھے بتائیں کہ وہ غریب شخص جو جھوپڑی ہیں بیٹھاوا ہے وہ غریب مذہباتی جو عبادی ہیں ایک ہلکی سی بارش ہوتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے مجھے بتائیں کہ وہ آپ اپنے ذہن میں وہ تصور لے کر آئے کہ جب ایک غریب بچے غریب ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ایک بغیر لائٹ کے وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر کیونکہ میرا ایک لیبر سے تعلق ہے میں لیبر ونگ کا کراچی کا سربراہ ہوں میں کہتا ہوں وہ آپ اپنے ذہن میں آپ اپنے لے کر آئے تو آپ کو پتہ چلے گیا کہ وہ ایک غریب فیملی جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں جس کے پاس جو نہ کچھ پینے کے لیے پانی نہیں ہیں ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو اس کے گھر کے سامنے بارش کا گندہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ شخص وہ بچہ وہ بچہ کیا اس کے ذہن میں کیا بات آئے گی اس بہن کے ہماری ماں کے ذہن میں کیا بات آئے گی لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور صرف اور صرف بیانات کی حد تک یہ لوگ چل رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پانچ ڈی ایم سیز کراچی میں یہاں پر موجود ہیں اس کے ملازمین موجود ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا چائنہ کا جو سسٹم لے کر آئے ہیں وہ لوگ موجود ہیں موسیقی